فوج میں پہلی بار واضح پالیسی کی اثرات نظر آنے لگے سیاست میں فوج کے کردار کو محدود کرنے کا بھی فیصلہ جبکہ عمران خان کس کے ایک اشارے کے منتظر ہیں اور اس کے بعد اسیملیاں توڑ دیں گے کیا عمران خان کے پاس آخری کارڈ بچا ہے جو انہوں نے کھیلنا ہے نئے انتہابات میں تحال آصف زرداری اور مولانا فضل الرمان جو ہیں وہ آڑے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان کو اس کرنٹ سیچویشن میں الیکشن کا ٹائم مل سکے گا یا نہیں اور اسیملیاں توڑتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے آج اس کی اوپر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار کریشی آپ سے مہاتبوں آج کے گورک دندہ میں ہم بات کریں گے پاک فوج کی حوالے سے نئے آرمی چیف کی آمد کے بعد کہا گیا سنا گیا کسی حد تک دیکھا بھی گیا مگر آزم سواتی با مقابلہ ریاست ایک طرف چیزیں ہیں مگر فوج کے اندر یہ کہا گیا اور واضح پالیسی دی گئی اس پالیسی کے تحت کیا ہوگا کہ کور کمانڈرز کے تبادلوں کی خبر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی کون کہاں پہ کور کمانڈر لگا دی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ آر روز آ کے آر ہفتے میں پریس کنفرنس بھی نہیں کریں گے ڈی جی آئی ایس آئی بھی آپ کو کبھی ٹی وی سکرین کی اوپر پریس کنفرنس کرتے نظر نہیں آئیں گے پھر میرٹ کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ جو بھی ڈیزارب کرے گا جو بھی میرٹ کی اوپر ہوگا اس کی تائناتی کر دی جائے گی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہوں گی آسو منیر جو ہیں وہ اس ادارے کو کافی پروفیشنل اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے جو پچھلے عرصے میں جنرل بارجو صاحب کے دور میں تنقید کی ذات میں آیا پھر فوج کو سیاست سے دور رکھنے کی بھی بات کی گئی اس کے اوپر دیکھتے ہیں عمل درامت ہوتا ہے کی نہیں ہوتا مگر ایک طرح سے وہ ضرور مداخلت کریں گے اور میڈل مین کا کردار ادا کریں گے لیکن مصبت سوچ کے ساتھ سنا گیا کہ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں جب بھی پاکستان طریقہ انصاف اور حکومت کے درمیان جیسے کہ اس وقت صورتحال ہے کہ انتہابات نیک روانے کے حوالے سے ڈیڈ لوک ہے اس کی اوپر کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے ہیں اسیملیاں توڑنے کی بات ہو رہی ہے تو ایسے حالات کے اندر آرمی جو ہے وہ اپنا رول ضرور ادا کرے گی خاص کر عمران خان صاحب کو کس نے کہا تھا کہ آپ اسیملیاں جو ہیں وہ توڑنے سے رک جائیں یہ بات صدر پاکستان عارف الوی صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب تک پہنچائے گی تھی جس کی وجہ سے پچھلے ہفتے انہوں نے اعلان کرنا تھا اب یہ ہفتہ بھی گزر جائے گا اور بعد دسمبر کے آخر تک جائے گی پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر انہوں نے عارف الوی کے کہنے کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہنے کے اوپر وہ رکے اور رکنے کے بعد آگے اگر الیکشن نہیں ہوتی تو پھر عمران خان کیا کریں گے اور ان کو کس کے اشارے کا انتظار ہے ظاہر ہے عمران خان جو ہیں وہ کسی کے اشارے کے تو منتظر ہوں گے کہ جنہوں نے کہا تھا اسیملیاں نہ تھوڑیں وہ رک گئے اور جب انتہابات کے لیے پی ڈی ایم کے اندر سے جیسے مولانا فضل الرمان اور آصف داداری صاحب آڑے ہیں وہ اگر نہیں مان رہے تو اس میلز کے جیسے مسلمی قنون کے اندر بھی تضاد ہے مریم نواز کچھ اور چاہتی ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز چاہتے ہیں الیکشن تاہیر سے ہوں مولانا فضل الرمان بھی ایسے چاہتے ہیں آصف داداری بھی ایسے چاہتے ہیں بچے کون وزیراعظم شباہ شریف اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو نوے انتہابات کروانے والے کو بھی ایک گورکتندہ بنا دیا گیا اور یہ سارے نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ نرونے خانہ ایک ہیں بلکہ پولٹکس کر رہے ہیں اور دوخہ دیا جا رہا ہے دیکھنا یہ بھی ہے کہ عمران حان صاحب نے جو اسیملیاں نہیں توڑیں وزیراعظم پنجاب نے لکھ کے دے دیا کے پی کے والے بھی فکر مند ہیں کہ دوبارہ سے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ کیا صورتحال ہوگی اور عمران حان کے پاس آخری کون سا کارڈ ہے اس کے اوپر بات کریں گے مگر جب نئے انتہابات کی تاریخ نہیں ملے گی اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا اگر ایسے نہیں ہوتا تو سب سے اہم نکتہ اس میں یہ ہے کہ نئے انتہابات جب کروائیں گے تو ملک پہلیہ سے دیوالیہ ہونے کے قریب ہے الیکشن کسی صورت جو ہیں یہ ملک ان کا متحمل نہیں ہو سکتا ہاں اگر یہ بات ہو جائے کڑوا گونڈ پی لیا جائے تو اسیملیاں کو انتہابات کروانے کے سوائے نئے انتہابات اگر اوپرال اجتماعی طور پر ہو جائیں جو بھی حکومت جو ہے وہ برستر اگردار آئے وہ ان سارے کھلوار جو ہیں اس کو ٹھیک کریں اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کریں مگر اس وقت اگر اسیملیاں توڑ دی جائیں پھر اس کے بعد پانچ سو سے زائد سیٹوں کی اوپر الیکشن ہوں تو ملک کی ایکانومی جو ہے وہ مزید بیٹھ جائے گی حل یہ ہے کہ انتہابات کروائے جائیں لیکن وہ حل جو ہے وہ ہو نہیں رہا سب نے اپنے کیسز ختم کروا دیئے موسن دعوڑ کیا آپ نے بات سنی باپ پارٹی جو تھی باقی لوگ جو تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیا دیا یعنی کہ اس میں ایم پی ایم کی بھی الفاظ سننیجے وہ بھی آج جو وسیم اختر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کس نے کہا کہ آپ جو ہیں عمران خان کو چھوڑیں اور فلان حکومت کا ساتھ دیں وہ الٹا الزام لگا رہے ہیں کہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے اور ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے واپس آتے ہیں اس موضوع کی اوپر کہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے فائدے لے لیے ساری چیزیں ہو گئیں ملکی معاشی حالت دگرگو ہے تو جب نیر انتہابات کی طرف یہ نہیں بڑھیں گے تو پھر عمران خان کے پاس آخری کار یہ ہے کہ وہ اسیملیاں توڑ دیں اگر وہ اسیملیاں توڑ دیتے ہیں تو ملکی معاشی حالت کیلئے بات ٹھیک نہیں ہے پھر سب سے بڑی چیز کہ یہ آخری کار ہے عمران خان کے پاس انہوں نے مذاکرات جس سے انکاری تھی اس کا بھی قرار کر لیا اب جو پی ڈی ایم کہتی تھی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں مذاکرات کریں جس میں رانہ سناؤلہ جیسے شخص بھی جو تھے وہ شامل تھے تو اب جب عمران خان نے وہ آفر کیا تو اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں پھر کہا تھا کہ اسیملیاں توڑ دیں اور ہم الیکشن کروائیں گے اس بات سے بھی وہ مکر گئے یعنی کہ سیاست ہو رہی ہے اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ سیاست کے اندر کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات جو ہے کوئی بھی ڈیل جو ہے کوئی بھی حلف جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتا اور یہاں پہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کے چیزیں کی جاتی ہیں آخری کارٹ آخری کھیل عمران خان کے پاس اسیملیاں توڑنے اور پھر مذاکرات کرنے کے بعد یہ ناکام ہوتے ہیں تو کیا آپشن بچا ہے اسیملیاں توڑ سکتے ہیں توڑنی پڑیں گے لیکن اگر توڑیں گے تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا میں شروع سے کہتا ہوں کہ ہے ان کا بھی ہے یہ تھوڑا عرصہ ان کو چلنے دیں ویسے بھی معاشی حالات اچھے نہیں ہیں انہی کیوں پر سارے الزمات جائیں گے تھوڑا سا وقت گزر جائے تو انتہابات بھی ہو جائیں گے مگر کچھ اپنی طرف سے تھوڑی سی لچک دکھانی پڑے گی اسیملیاں توڑنے کی صورت میں نقصان کیا ہوگا ایک تو پروٹوکول نہ ملے کوئی بڑی چیز نہیں ظاہر ہے انتہابات ان کو نائنٹی ڈیز میں کروانے ہیں پریشر ڈیویلپ ہوگا بلکل درست بات ہے ملک کے معاشی حالات مزید خراب ہوں گے یہ بھی ایک حقیقت ہے لیکن تاریخ انصاف کو کیا نقصان ہو سکتا ہے دیکھئے الیکشن کمیشن کے اوپر ان کو اتراز آدھیں کی پی کے اندر اس وقت اسی فیصد جو ہے ان کی حکومت ہے یعنی کی ووٹ بینک ان کو ملا پنجاب میں ملا جولا سا رد عمل ہے باجوا صاحب کے دور میں زمنی انتہابات ہوئے تو اس میں نیشنل اسملی کی سیٹیں اور سبائی اسملی کی سیٹیں سیمٹی فائی پرسنٹ خان صاحب الیکشن جیتے اب چونکہ وفاقی حکومت ان کے پاس ہے تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں داندلی بھی ہو سکتی ہے تو خدا نہ خواستہ اگر خان صاحب کو جس سے لگتا ہے کہ عوام مجھے بڑی تعداد میں بڑی اکثریت میں ووٹ دے دیں گے اگر ایسے نہیں ہوتا اور کی حکومت دوبارہ مل جاتی اور پنجاب کی حکومت نہیں ملتی تو یہ ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور سبکی ہوگی ان کو تو ایسے حالات کے اندر اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں دانوں جوگو سے وہ جیت بھی جائیں تو پھر اس صورت میں عمران حان کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ملک کو بہت زیادہ معاشی طور پر نقصان ہوگا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر تو ظاہر ہے جب نئے انتہابات ہوں گے تو پھر ان دو اسمبلیوں کے تو الیکشن نہیں ہوں گے پنجاب اور کے پی کے میں ایک طرح سے ملک کے نصف سے زائد حصے میں خان صاحب کی حکومت پھر سے ہو جائے گی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے تو آپ ڈلیور کریں ساری چیزیں کریں بجائے اس کے کہ آپ حکومت چھوڑیں یعنی یہ الٹی گنگا بینا شروع ہو گئی مگر الیکشن ہونے کے بعد دانوں جوگو سے جیت جائیں تو فائدہ کی صورت کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ پھر نیشن الیکشن ہوں پھر سندھ کی طرف توجہ دیں بلوچی سان ہے اور چیزیں ہیں لیکن یہ ملک کے اندر ایک کھلوار پیدا ہو جائے گا آئین اس چیز کی زیادت دیتا ہے کہ آپ اس طرح سے بھی صوبائی سطح کے اوپر الیکشن کروا سکتے ہیں حالات کے پیش نظر مگر پاکستان تاریخ انصاف کو اپنی پارٹی کے اندر سے بھی لوگ جو ہیں ان کی طرف سے مضامت کا سامنا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومتیں نہیں چھوڑنی چاہیے ایون پرویز علائی اور کے پی کے اندر سے بھی لوگ سمجھتے ہیں ان کو ظاہرہ وزارتیں پیاری ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وقت ابھی دینا چاہیے انتظار کرنا چاہیے اور جب صحیح وقت آئے تو پھر اس کے بعد ہم مل جل کے جو سیاسی قیادت ہے وہ فیصلے کریں جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو آرمی کی طرف سے میڈل مین بطور صدر آرف علوی کہا گیا تھا کہ اسیملیاں نہ توڑیں وہ رکے اب انڈ آف دسمبر تک خان صاحب انتظار کریں گے اس کے بعد اس کو اناکہ مسئلہ کہیں اس کو ذمہداری کہیں اس کو مجبوری کہیں اسیملیاں توڑنی پڑیں گے اور پھر ملک کے اندر ایک سیاسی گورک دندہ پیدا ہوگا وہ کس طرف جا کے رکے گا کیسے چیزیں سنبھل پائیں گی ایک نئے ماز کا آغاز ہوگا اور اس ماز کے اندر نقصان عام عوام کا ہوگا اب آ جاتے ہیں جی کہ آزم سواتی جو ہیں با مقابلہ ریاست آزم سواتی کے ساتھ بلکل زیادتی ہو رہی ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اگر وہی حقیقت ہے تو اس کے بعد بھی ان کے ساتھ ایسا ہونا ظلم ہے مگر یہ ریاست با مقابلہ آزم سواتی معاملہ آپس میں تکراؤ اختیار کر گیا آج پھر ان کا چار سے پانچ دنوں کا ریمانٹ ہو گیا دیکھتے ہیں کہ ان کو دل کا بھی جو عرضہ ہے اس میں مبتلا ہے کب تک ان کو ریمانٹ کی اوپر رکھا جاتا ہے کب ان کو چھوڑتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اب بھی ان کو مارا جائے گا ان کو کچھ چیزیں ہوں گی یا یہ جو معاملہ ہے یہ کسی روح بیٹھے گا مگر ایک پچھتر سالہ شخص کے ساتھ ایسی چیزیں کرنا بہت سارے اداروں کی اوپر سوالیاں نشان ہیں مگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلا وجہ ریاست کے خلاف جائے اپنے ملک کے احمداروں کے خلاف جائے اس کو تو سزا اور جزا ملنی چاہیے لیکن باقول آزم سواتی کے جو کچھ ان کے ساتھ اس سے قبل ہوا اور اب جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہے یہ سرہ سر نائنصافیہ اور قوم کو اگر یہ آزم سواتی غلط کر رہے ہیں وہ جالی ویڈیو تھی ایک بیانیاں بنایا گیا یا جو بھی چیزیں ہوئیں اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں چاہے آزم سواتی غلط ہوں یا وہ صحیح ہو یا کوئی اور غلط یا صحیح ہو تو ان چیزوں کو سامنے لانا چاہیے اور نئی اسٹیبلشمنٹ آرمی کی جو قیادت ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان ممرات کو بھی سلجائے میڈیا کو ازادی دیں لیکن کسی حد تک تمام ادارے باقی جو ہیں ان کو اپنی اپنی مرضی کا کام کرنے دیں جہاں ضرور پڑے آپ ضرور مداخلت کریں